اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر مقبول ان ڈراماز کے بارے میں ہیں جن کو سوشل میڈیا ویورز دیکھنا چاہتے ہیں یہ ڈراماز دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل ویورز چوائز کیا ہے اور کس طرح کے ڈراماز لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن کو کل کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل اے مشتے خاک ڈراما سیریل اے مشتے خاک ایک سوپر ہیٹ اور زبردست ڈراما ہے جو کہ جیو ٹیوی پر نشر ہو رہا ہے یہ ڈراما سوشل میڈیا ویورز میں ایک ہارٹ کیک بنا ہوا ہے ادھاکارو میں فیروز خان یعنی کہ مستجاب اور سنہ جاوید یعنی دعا شامل ہیں مستجاب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے لیکن وہ ملحد ہوتا ہے دعا جو کہ اسلامیات کی سٹورنٹ ہے بہت ہی دیندار اور صلیقہ مند ہوتی ہیں مستجاب اور دعا کے مائیں بہت اچھی سہیلیا ہیں مستجاب کی ماں کو دعا بہت پسند ہوتی ہے وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہے ان دونوں کی بات شادی تک پہنچ جاتی ہے شادی کے بعد مستجاب کے مسلمان ہونے پر دعا کو شک ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے اور دعا کوٹ کے ذریعے مستجاب سے طلاق لے لیتی ہے ڈراما سیریل امانت ایر وائی ڈیجیٹل پر ایک سوپر ہٹ ڈراما سیریل امانت نشر ہو رہا ہے اس ڈرامے کے ادکاروں میں عمران عباس یعنی کے زرار عروہ حسین یعنی کے مہر سبور علی اور حارون شاہد جنید خان شامل ہیں ڈرامے میں دکھائے گیا کہ ونیزہ کی شادی زارہ سے ہونے والی ہے مگر قصہ کسی اور طرف مر جاتا ہے دوسری طرف مہر کے چچا اس کی شادی اپنے پاگل بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں مگر نہ مہر خوش ہوتی ہے نہ ہی اس کی چچی تو مہر کی چچی اس کی شادی چپکے سے اپنے بھانجے سے کر دیتی ہے مہر اس کا شوہر اپنے دوست سے زرار کی پاس آ جاتے ہیں زرار جھوٹ بولتا ہے کہ مہر اپنی بیوی ہے جسے سن کر ونیزہ زرد میں آ کر زرار کے بھائی جنیت سے شادی کر لیتی ہے سوشل میڈیا پر اس ڈرامے کے بارے میں کافی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں ڈراما سیڈیل میرے اپنے ڈراما سیڈیل میرے اپنے ایک سنسیشنل میڈیا ٹرنڈنگ ڈراما ہے اس میں علی عباس یعنی کے عمر اسامہ خان یعنی کے حمزہ حاجر کیامین اور زینب شبیر شامل ہیں ڈرامے میں دکھایا گیا بیٹی بھی ہوتی ہے دوسری طرف عمر کی بہن رمشا بھی اسامہ جو کہ نیہا کا بھائی ہوتا ہے سے بہت پیار کرتی ہے اسامہ کیونکہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے تو بات بات پر رمشا کو غصہ کرتا ہے رمشا کئی بار برداشت کر لیتی ہے مگر آخر وہ تنگ آ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اپنی والدہ کو سارا قصہ بیان کر لیتی ہے جب اس کے بھائی عمر کو پتا چلتا ہے تو وہ بھی نیہا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا اور ان دونوں کے تعلقات بھی کچھ خراب سے ہو جاتے ہیں ڈرامے میں اس سیچیئیشن کو ہائلائٹ کیا گیا ڈراما سیریل عشق لا ڈراما سیریل عشق لا بہت ہی مشہور اور سوشل میڈیا ٹرنڈنگ ڈراما ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے اس ڈرامے کے ستاروں کے نام آزان یعنی کے سمی خان ازلان یعنی کے یمنا زیدی اور ازکا کوئی غریب کھرانے سے دکھایا گیا ہے جو ازلان کے گھر میں اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی ہے ازلان کچھ مگرور سا ہوتا ہے اور ازکا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ بنا دیتا ہے ازکا اور اس کی ایک دوسرے کے ساتھ بلکل نہیں بنتی ایک دن ازلان کا دوست ازکا کے ساتھ بتمیزی کر لیتا ہے جبکہ ازکا اور ازلان کا ایک جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ ماں بیٹی وہاں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ازلان کو اپنی دوست شنائیہ سے محبت ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے شنائیہ ازکا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جس میں وہ ماری جاتی ہے اس کے بعد ازکا اس کی لائف میں آتی ہے ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ایک بہترین ڈراما ہے اکبال حسین کی ہدایت اور فاخرہ جبین کی تحریر پر مبنی ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا کی کاسٹ میں احسن خان اور ماورہ کے علاوہ مشال خان اور غزالہ کیفی بھی شامل ہیں ڈراما سیریل میں محمد احمد خوشال خان زاویار نومان نومان حسن اور عریج مہیدین نے بھی مختلف رولز نبھائے ہیں ڈرامے میں احسن خان کو ماورہ پر ظلم و ستم کرتے دکھائے گیا یعنی کہ میریٹل ڈریپ بھی دکھائے گیا جو سوشل میڈیا سارفین کو پسند نہیں آیا مہربانو کا ایک خاتون مہربانو کی کہانی ہے جو اپنی شادی کے بعد نت نئے مسائل کا سامنا کرتی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے دس سال بعد شہر اسے واپس لے جا کر الگ ظلم و ستم کرتا ہے موشے میں ایسے مسائل موجود ہیں جن کا ہماری خواتین سامنا کرتی ہیں اور پاکستانی ڈراماز میں ایسی خواتین جن کو شادی پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور ایسے ہی مسائل سے گزرتی ہیں جنہیں امید کی کرن چاہیے ڈراما سیریل حقیقت ڈراما سیریل حقیقت میں آپ دیکھیں گے شکریس فینیا کو دکھائے گیا ہے اے پلس ٹی وی کے ایک ڈرامے کا دلچسپ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو چکا ہے اس ڈرامے میں دو جڑوان بہنیں دکھائی گئیں جو سوہاگ رات والے دن غلطی سے ایک دوسرے کے شوہروں کے کمرے میں پہنچ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کلپ میں دلہا سوہاگ رات پر اپنی دلہن کو مو دکھائی کا تحفہ دیتا ہے اور اس کو تعریف کرتے کہتا ہے کہ ایک بات بتاؤ لیکن جب دلہا اس کا نام فضاء لیتا ہے تو دلہن پر جیسے بجلیاں گر جاتی ہیں وہ غصے اور خوف کے مارے اسے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے کہ میں فضاء نہیں شزا ہوں ڈراما سیریل جو بچھڑ گئے تاریخی پسے منظر میں اکس بن کے گئے ڈراما سیریل جو بچھڑ گئے نے سوشل میڈیا پر بھی سب ہی کو اپنا دیوانہ بنا لیا لاکھوں لوگ اس وقت ڈرامی کی مختلف اقصاد کو ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فورم یوٹیوب پر دیکھنے میں مصروف ہیں جبکہ فیس بک پر بھی اس سیریل کے ہزاروں پرستار موجود ہیں ناظرین کی بڑی تعداد نے اس ڈرامی کے حوالے سے سوشل میڈیا کے مختلف فلیٹ فورمس اور کومنٹس میں لکھا ہے کہ یہ سیریل اپنی پہلے ہی قسط سے بہت لا جواب اور ہماری امید سے بڑھ کر بنایا گیا کرنل زڈہ فرق کے نوول سے معقوض کی گئے سکوتے دھاکہ کی تلخ داستان کو انتہائی تلیرانہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے ڈرامی کے رائٹر علی موین اور ہدایتکار ہائسم حسین ہیں اس ٹرنڈنگ ڈرامی کو ضرور دیکھے گا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ایک شادی شدہ خاتون دکھائی گئی جو کہ بے وفائی کرتی ہے اور یہی اس کی مقبولیت کی وجہ بنی اس ڈرامی کے مصنف خلیل و رحمان کمر اپنے خیالات کی وجہ سے ہر ہفتے ڈراما نشر ہونے کے بعد ٹاپ ٹرنڈ بنا رہا اس ڈرامی کے شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈراما سیریل کے آخرے دو ایک ساتھ سینما گھروں کی زیند بنی بے ایک وقت یہ ڈراما ٹی وی پر بھی دکھایا گیا میرے پاس تم ہو اپنے موضوع اور ڈائلوگز کی وجہ سے عوام میں مقبول ہوا مشہور ادکار آئیزہ خان نے مہوش کا کردار نبھایا جو کہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں ہے ڈرامے میں دولت کی خاطر کی گئی بے وفائی اور اس ڈرامے میں بہت ہی زیادہ شریف شہر بھی دکھا گیا جس نے اس ڈرامے کو مقبولیت بخشی ڈراما سیریل پریزاد ڈراما سیریل پریزاد سوشل میڈیا پر ہر نئی میم کی وجہ سے وائرل ہو جاتا ہے سیریل پریزاد کی مقبولیت میں اضافہ کے بعد اب اس کے نام کے چپس پاپڑ سپاری بھی مارکٹ میں مل رہے ہیں پریزاد پاپڑ کی تصویر خود احمد علی اکبر نے اپنے انسٹیگرام پر شیئر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ڈراما پریزاد نے بے پناہ مقبولیت حاصل کر لی ڈرامے کی مرکزی کردار احمد علی اکبر کی باکمال اداکاری نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے اس کردار کے چرچے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہو رہے ہیں ڈراما سیریل سنگے مہا سنگے مہا پاکستان کا بہت ہی مشہور ڈراما ہے جو کہ ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے اس ڈرامے کے اداکاروں میں آتف اسلم یعنی کہ ہلمن نومان عجاز یعنی کہ حاجی ورجان زاویار نومان یعنی کہ حکمت اور حانیہ آمیر یعنی کہ گلمینہ شامل ہیں یہ ڈراما پختون روایت پر بنا ہے جس میں دکھائے گیا کہ حکمت اور گلمینہ ایک دوسرے سے بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں مگر گلمینہ کی ماں اس کی شادی حکمت سے نہیں کرنا چاہتی حکمت کے بار بار اسرار کرنے پر وہ گلمینہ کا ہاتھ مانگنے اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہے مگر یہاں ہلمن جس کے رہائش کا لست پیرہ میں اپنے باپ کی قبر کے ساتھ ہوتی ہے اسے اپنے سوتیلے باپ مرجان یعنی کہ اس کا اصلی باپ قتل کرنے پر بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے بدلے کی شروعات وہ گلمینہ کے گھر پر غق کرنے سے لیتا ہے تو فیورز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ سوشل میڈیا ٹرنڈنگ ڈراماز پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ